اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی و سلیم على سیدنا محمد البشیر المبشر للمسلین بما خال اللہ العظیم وخیم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اخیم الصلاة وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما ثابك ان ذلك من عزم الامور بسم اللہ الرحمن الرحیم جلال قواتر پانچویں مجلس الحمدللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان و تعالی نے اپنے ایک کلام میں فرمایا جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرے مگر جب اس پر رات آئے تو سو جائے یعنی تحجت کی نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ بھی نہ کرے اگر تو خدا بزرگ برتر کے پیاروں میں سے ہوگا تو ضرور اٹھ کھڑا ہوگا اور سونا غلبہ ہی کے وقت ہوگا محب محنت میں رہتا ہے اور محبوب راحت میں محب طالب ہوتا ہے اس لئے محبوب کی طلب میں سرگردان رہتا ہے اور محبوب مطلوب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحان و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل فلاں کو جو کہ محب ہے تحجد کے لئے اٹھا دو اور فلاں کو جو کہ محبوب ہے سلا دو چونکہ اس نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے ضروری ہے کہ میں اس کو آزماؤں اور اس کو اس کی جگہ کھڑا کروں تاکہ میرے سوا اوروں کے ساتھ اس کی ہستی کے تمام پتے گر جائیں لہٰذا اس کو اٹھاؤ تاکہ اس کے دعویٰ کی دلیل ظاہر ہو جائے اور اس کی محبت ثابت ہو جائے اور فلاں کو جو کہ محبوب ہے سلا دو کہ وہ دیر تک مشقت اٹھا چکا ہے اور اس کے پاس میرے سوا کسی اور کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا اور اس کی محبت میرے ساتھ صحیح ہو گئی ہے اور ثابت ہو گئی ہے اب میری نوبت آئی ہے اور میری وعد وفائی کا نمبر آیا ہے وہ میرا مہمان ہے اور مہمان سے خدمت اور محنت نہیں لی جاتی اس کو میری آغوش لطفوں میں سلا دو اور اس کو میرے دسترخوان فضل پر بٹھا دو اور اس کو میرے قرب سے معنوس کرو اس کی محبت صحیح ہو گئی ہے جب محبت صحیح ہو جاتی ہے جب محبت صحیح ہو جاتی ہے تو تکلیف زائل ہو جاتی ہے دوسری طرح یہ ہے کہ فلاں کو سلا دو کہ وہ میری عبادت کر کے مخلوق کو متوجہ کرنا چاہتا ہے فلاں کو اٹھا دو چونکہ وہ میری عبادت سے میری ذات کی خوشنودی چاہتا ہے فلاں کو سلا دو کہ میں اس کی آواز سننی نا پسند کرتا ہوں اور فلاں کو اٹھا دو کہ میں اس کی آواز سننی پسند کرتا ہوں محب محض اس وقت محبوب بنتا ہے جبکہ اس کا دل خدا بزرگ و برتر کے علاوہ سے پاک ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر اس کے غیر کی طرف آنے کی تمنا جاتی رہتی ہے اس مقام پر دل کا پہنچنا اس وقت ہوتا ہے کہ تمام فرائض ادا کرے حرام اور شبہ والی چیزوں سے رک جائے اور نفس شہوت اور وجود کے تقاضوں کے جائز و حلال چیزوں کے کھانے کو بھی چھوڑ دے اور پوری احتیاط اور پورا زہد زہد استعمال میں لائے اور یہ خدا بزرگ و برتر کے علاوہ سب کو چھوڑنا ہے نفس شہوات اور شیطان کی مخالفت کرنا ہے اور مخلوق کو دل کو اس طرح پاک کر لینا ہے کہ تعریف اور برائی ملنا اور نہ ملنا اور پتھر اور ڈھیلے سب برابر ہو جائیں اس کی پہل یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اخیر یہ ہے کہ پتھر اور مٹی یعنی چاندی سونا اور مٹی کنکر سب برابر ہو جائیں جس کا دل صحیح ہو جائے اور اپنے خدا بزرگ و برتر سے واصل ہو جائے اس کے نزدیک پتھر اور مٹی تعریف اور برائی بیماری اور تندرستی ناداری اور مالداری اور دنیا کی توجہ اور بے رقی سب برابر ہو جاتی ہے اور جس کو یہ بات نصیب ہو اس کا نفس اور خواہش مر جاتی ہے اور طبیعت کی تیزی ماند ہو جاتی ہے اور اس کا شیطان مٹی ہو جاتا ہے دنیا اور اہل دنیا کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کا دل مخلوق کے اندر رہتے اندر ہی اندر سرنگ بنا لیتا ہے جس میں چل کر خالق تک پہنچ جاتا ہے دائیں بائیں سے ہٹ جاتے ہیں اور الگ ہو کر اس کے لئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس کی سچائی اور حیوث سے بھاگتے ہیں اس وقت وہ عالم ملکوت میں سردار کے نام سے پکارا جاتا ہے اور افسر قلق خطب یا غوث خرار دیا جاتا ہے ساری مخلوق اس کے دل کے خدموں کے نیچے ہوتی ہے اور اس کے سائے میں پناہ پکرتی ہے اے ریاکار وائس تم اس حوث میں مت پڑو جو بات تمہاری نہیں اور نہ تمہارے پاس ہے اس کا دعویٰ مت کرو تمہارا تو یہ حال ہے کہ تمہارا اپنا نفس تم پر غلبہ کیے ہوئے ہیں خدا بزرگ و برطر کی نسبت مخلوق اور دنیا تمہارے نزدیک بڑی ہے تم اللہ والوں کی خطار اور شمار سے خارج ہو اگر تمہیں اس چیز تک پہنچنے کی چاہت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤ تمہارا تو حال یہ ہے کہ اگر ایک نوالہ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے یا تمہارا ایک دانہ ضائع ہو جائے یا ذرا آبرو کو بٹا لگ جائے تو تمہارے لئے خیامت برپا ہو جاتی ہے اور اپنے خدا بزرگ و برطر پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہو اور تمہارا غصہ اپنی بیوی اور بچوں کو پیٹ کر اترتا ہے اور اپنے دین اور نبی کو بھول جاتے ہو اگر تم بیداری اور صاحب نظر لوگوں میں سے ہوتے تو تم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے گھنگے بن جاتے اور اسے سارے افعال اپنے حق میں نعمت اور اپنی طرف نظر کرم سمجھتے یاد کرو بھوکوں کی بھوک کو ننگوں کے ننگ کو بیماروں کی بیماری کو اور خیدیوں کی خید کو کہ وہ لوگ کیسی کیسی سخت مسئبتوں میں مبتلا ہیں تو تمہارے لئے تمہاری اپنی بلا نیکی ہو جائے گی خیامت کی ہولناکیوں اور خبروں کے مردوں کو یاد کرو اپنے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کو اور اپنی ذات پر اس کے فضل و کرم اور غیض و غضب کی نگاہوں کو اور یاد کرو ازلی تحریر کو تاکہ ان باتوں کے تصور سے تمہیں شرم آنے لگے جب کسی کام میں تنگی پیش آئے تو اپنے گناہوں کو سوچا کرو اور ان سے توبہ کیا کرو اور اپنے نفسے کہا کرو کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہی خدا بزرگ و برطر نے تمہیں تنگی دی ہے جب تم گناہوں سے توبہ کرو گے اور حق سبحانہ وتعالی سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لئے ان سب سے اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مسیبت سے چھٹکارے کی راہ نکال دیتے ہیں اور اس ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کا گماں بھی نہیں ہوتا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اخل مند وہ ہے جو محبت کے دعوے میں سچا ہو اور چھوٹوں سے اپنی سچائی کی وجہ سے ممتاز ہو جائے اور کفر کے بدلے سچائی کو فرار کے بدلے خرار کو بے رخوی کے بدلے توجہ کو بے سبری کے بدلے سبر کو ناشکری کے بدلے شکر کو ناراضی کے جگہ رضا کو لڑائی جھگڑے کی جگہ موافقت کو اور رشک کی جگہ اور شک کی جگہ بجائے یقیق کو اختیار کرے جب تم مقدر کی باتوں میں موافقت کرو گے اور چون چرا نہ کرو گے شکر کرو گے اور ناشکری نہ کرو گے راضی رہو گے ناراض نہ ہو گے اور مطمئن ہو گے اور شک نہ کرو گے تمہاری ہر تکلیف میں تمہیں کہا جائے گا کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں یہ سب حالات جن میں سے تم گزر رہے ہو اور خائم ہو اللہ کی نظروں سے گرے ہوتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی اللہ نگاہ نہ کریں گے یہ چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی نظر پڑے بدن کے عامال سے حاصل نہیں ہوا کرتی یہ تو محض دل کے عامال سے حاصل ہوا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد پڑھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں پکی بات پر ثابت خدم رکھتے ہیں اور یہ ارشاد کہ تجھے دشمنوں سے بچانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے اور وہ سننے جاننے والا ہے اور یہ ارشاد کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو کافی نہیں ہیں اور کسرس سے لاحول پڑھو کہ سوائے اللہ برطر اور باعظمت کے نہ کسی میں طاقت ہے نظور اور استغفار اور سبحان اللہ کا ورد رکھو اور خدا بزرگ برطر کو سچے دل سے یاد کرو کہ لشکرِ آفات نفس شہوت اور شیطان کی فوجوں سے معمون رہو میں تمہیں کتنا سمجھاتا ہوں مگر تم نہیں سمجھتے جس کو اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے تو اسے کوئی راہ پر نہیں لاسکتا ہمارے نبی کریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمراہوں کا ہدایت پانا بہت پسند تھا اور ہر وقت اس کی تمنہ تھی پس اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو وحی بھیجی جسے آپ محبوب سمجھے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے چنانچہ اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں مگر ہدایت میرے اختیار میں نہیں اور ابلیس گمراہ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے مگر گمراہی اس کے اختیار میں نہیں اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تلوار بزات خود کسی چیز کو نہیں کٹ سکتی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے کٹتے ہیں اور آگ بزات خود نہیں جلا سکتی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے واسطے سے جلانے والے ہیں اور کھانا بزات خود بھوکے کا پیٹ نہیں بڑھ سکتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے پیٹ بھر دیتے ہیں اور پانی بزات خود پیاسے کو سیراب نہیں کر سکتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں اور یہی حال مرفوع کی ہر چیز کا ہے اور اس سے تصرف فرمانے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہیں اور یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہیں ان سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے نبی اور ان پر درود اور سلام ہو کہ جب آگ میں پھینکے گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا کہ یہ اس سے نہ جلے تو یہ ان پر تھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بنا دی گئی صحیح حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بلسی رات پر سے گزرنے کے وقت دوزخ کہے گی اے ایمان والے جلدی گزر جاؤ کہ تمہارا نور میرے شولوں کو بجھانے جاتا ہے کمینے کو لاتھی سے پیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شریف کوئی شارہ ہی کافی ہوتا ہے اے اللہ کے بندوں پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر اور ارکان شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا احتمام کرو اور کسی نماز سے غافل نہ ہو کیا تم نے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرما نہیں سنا کہ ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں خدا کی خسم جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا تھا ہاں وقت سے موقر کر دیا تھا توبہ کرو اللہ تمہارے پر رحم فرمائے اور اپنی توبہ میں توبہ خبول کرنے والے سے ڈرو گزشتہ کو تاہی سے توبہ کرو اور نماز کو اپنے وقت سے موقر کرنے سے توبہ کرو اے شیطان کی چال اور فریب میں آنے والو اور اے شیطان کے دھوکے میں پھسنے والو کہ وقت کی تاخیر کے سلے مہمانوں پر خود کو معذور سمجھ لیتے ہو اس کے آگ کے عذاب کو یاد کر کے نافرمانی نہ کرو عزاج سے غرور نہ کرو جو دنیا میں بطور عذاب اندھا بہرا لنجا بے صبر محتاج اور سخت دل مخلوق کا ضرورت مند بنا دیتی ہے اور آخروی عذاب دوزخ ہے اور یہ سب نافرمانیوں اور لغزشوں کی شامت ہے ہمیں اللہ اپنے انتقام اپنی گرفت اپنی پکڑ اپنی گرفت و غزب سے اپنی پناہ میں رکھے اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمارے ساتھ حلم و کرم کا بڑتعاو فرما نہ کہ عدل کا اور ہمیں اپنی موافقت نصیب فرما کہ تیری تجویز اور تقدیر پر بے صبر نہ بنے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد البشیر المبشیر للقاشعین بما خال اللہ العظیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرتون اللہ عن الخاشعین الذین يزنون انہم ملاق ربهم وانہم اليہ راجعون الذین يذکرون اللہ قیامهم وخعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والربنا ما قلقت هذا باطل سبحانک فقنا عذاب النار بسم اللہ الرحمن الرحیم جلاو الخواتر کا پانچوہ دوسرا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حق سبحانو تعالی نے جہنم میں سپاہیوں کی ایک کثیر جماعت پیدا کی ہے جن کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کافروں سے انتخام لے گا پس جب کسی کافر کو پکڑنا چاہے گا تو فرمائے گا اسے پکڑ لوں جس پر ستر ہزار سپاہی چھٹیں گے اور جس کے ہاتھ میں وہ آ پڑے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے آگ پر چربی پگھلتی ہیں تو اس کے جسم میں سوائے چکنا ہٹ کے کچھ باقی نہ رہے گا پھر اللہ سبحانو تعالی دوسرا جسم دے دیں گے تو وہ اس کے گلے میں توخ اور پاؤں میں آج کی بیڑی ڈال دیں گے اور اس کے سر پیروں کے ساتھ ملا کر بان دیں گے پھر جہنم میں جھونگ دیں گے کسی پوچھنے والے نے خواتر دل میں گزرنے والی باتوں کے متعلق سوال کیا یعنی کس بات کو اللہ سبحانو تعالی کا الہام سمجھا جائے تو آپ نے جواب دیا تم کیا سمجھے کہ خاطر حق کیا چیز ہیں تمہارے خواتر تو سب شیطان اور طبیعت اور تخاذہ نفس اور دنیا کی طرف سے ہیں تمہارے دل میں وہی پڑے گا جس کا تمہیں ہر وقت دھیان رہے گا تمہارے خواتر بھی تمہارے تفکرات ہی کی جنس سے ہیں وہ کام کیا دے سکتے ہیں خاطر حق تو محض اسی دل میں آتا ہے جو ماں سوائے اللہ سے خالی ہو جیسا کہ اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو پاس رکھنے کی تدبیر میں جب پیالہ ان کی قرجی میں رکھوا دیا اور برادران یوسف علیہ السلام کے خافلے کو رد کیا گیا کہ تم چور ہو تلاشی دلاؤ اور پیالہ بن یامین کے ازباب میں سے برامد ہوا تو بھائیوں نے درخواست کی کہ ان کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لو تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس سے ہمارا مال برامد ہوا ہے سزا کے طور پر اسے ہی روکا اور رکھا جائے گا دوسروں کو نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے جب تمہارے پاس اللہ اور اس کی یاد ہو تو لا محالہ تمہارا دل اس کے قرب سے لبریز ہو جائے گا خاطر شیطان خاطر دنیا اور خاطر ہوا تمہارے پاس سے بھاگ جائے گا جب تم قاطر نفس خاطر ہوا خاطر شیطان اور خاطر دنیا سے رخ پھیر لوگے تو تمہارے پاس خاطر آخرت پھر خاطر نیکی اور پھر سب سے آخر میں خاطر حق آئے گا کہ منتحہ وہی ہے اے لوگو خدا بزرگ بڑھتر تمہیں نعمتیں اس لئے بخشتا ہے تاکہ دیکھیں تم شکر کرتے ہو یا ناشکری آشنا بنتے ہو یا ناشنا اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی ایسے مت بنو کہ دنیا میں تعریف پھیلی ہوئی ہو اور باطن میں عیب چھپا ہوا اس تعریف پر مت پھولو کہ انخریب رسوائی پیش آئیں گی یا تو جلدی ہی دنیا میں با یا بدیر آخرت میں بشرحافی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے اور میری شہرت اور تذکرہ کو لوگوں میں پھیلا دیا ہے اے اللہ خیامت کے دن مجھے ان کے سامنے رسوہ نہ کیجئے کیونکہ مجھ میں عیب چھپا ہوا ہے اور شہرت پھیلی ہوئی ہے اگر عیب کو ظاہر فرما دیا تو سناخوانوں میں بڑی زلت ہوگی تمہارے نفاق تمہاری لسانیت تمہارے لہوالعاب تمہارے چہرے کے زرد بنانے گدڑی میں پیوند لگانے اور تمہارے کندے اور کپڑے سکیڑنے سحق سبحانو تعالی کی طرف سے کچھ ہاتھ نہ پڑے گا یہ بزرگی یہ بزرگ بننے کی باتیں سب تمہارے نفس تمہارے شیطان تمہارے مخلوق سے شرک کرنے اور ان سے دنیا طلب کرنے کی بنا پر ہیں دوسروں کے ساتھ حسنِ زن رکھو اور اپنے نفس کے ساتھ سودِ زن اور اپنے آپ کو حقیر سمجھو اور اپنے حال کو چھپاؤ اور اسی پر خائم رہو یہاں تک کہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے تمہیں حکم دیا جائے گا کہ جو نعمت تمہیں اللہ نے دی ہے اسے ظاہر کرو یعنی ارشاد و ہدایت کی کھلی مسنت پر بیٹھو حضرتِ شمعون رحمت اللہ علیہ سے جب کسی کرامت کا ظہور ہوتا تو فرمایا کرتے یہ دھوکہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھ بیٹھوں یہاں تک کہ ان کو ارشاد ہوا کہ تم کون تمہارا باپ کون بس ہماری نعمت کا اظہار کرو یعنی اتنا انکسار اور اتنی بدزنی مت کرو اے اللہ کی محبت رکھنے والو اے ارادت رکھنے والو ڈرو کہیں حق سبحانو تعالیٰ کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے اگر یہ ہاتھ سے چھوٹا تو ہر چیز ہاتھ سے چھوٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود اور سلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانو تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرو کہ میں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جاؤں اگر میں تمہارے ہاتھ سے چھوٹا تو ہر چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی پر ضرور سلام ہونے اپنے خدا بزرگ کو بڑتر سے دعا کے دوران عرض کیا اے پروردگار مجھے کچھ نصیحت فرمائیے ارشاد فرمایا گیا کہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے ہو جاؤ اور مجھے ہی چاہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کو چار مرتبہ دھورایا اور ہر مرتبہ جواب وہی فرمایا اور ان کو پہلے کی طرح جواب دیا نہ ان کو یہ فرما کہ طالب دنیا بنو نہ ان کو یہ فرما کہ طالب آخرت بنو بلکہ یہ فرما کہ میں تمہیں تمہیں اپنی اطاعت کی نصیحت کرتا ہوں اپنی توہید کی نصیحت کرتا ہوں اور خالصتا ہر عمل اپنے لئے کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے معاصیوا سے رخ پھیر لینے کی نصیحت کرتا ہوں اے فقر والو اپنے فقر پر صبر کرو تمہیں دنیا اور آخرت میں تمنگری نصیب ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ فقر اور صبر کرنے والے خیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہیں فقر اور صبر والے آج اپنے دلوں سے اور کل خیامت میں اپنے جسموں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے فقر والے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہو کر اس پر انحسار رکھتے ہیں نہ کہ اس کے سوا کسی اور پر ان کے دل اس سے مطمئن اور منقعد ہوتے ہیں کسی اور کو خبول نہیں کرتے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی اور ان پر درود اور سلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان پر ان کی ماں کے سوا دوسری چھاتیوں کو پہلے ہی سے ممنوع خرار دیا تھا جب دل صحیح ہو جاتا ہے تو حق سبحانہ وتعالی کو پہچان لیتا ہے تو اور کو اوپر سمجھتا ہے اور اللہ ہی سے معنوس ہوتا ہے اور دوسروں سے وحشت کھاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ رہنے سے راحت پاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہونے میں تکلیف اٹھاتا ہے اے لوگو موت اور موت کے بعد کے واقعات یاد کرو دنیا اور فنا ہونے والی چیزوں کو جمع کرنے کی حرس چھوڑ دو اپنی آرزووں کو کتہ کر لو اور حرس کم کرو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز بڑی آرزو اور زیادہ حرس ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور اپنی خبر میں داخل ہو جاتا ہے تو چار فرشتے اس کی خبر کے کنارے آتے ہیں ایک فرشتہ سر کی جانب کھڑا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک فرشتہ بائیں جانب اور ایک فرشتہ اس کے پیروں کے پاس تو جو اس کے سر کی طرف ہوتا ہے کہتا ہے اے انسان جاتے رہے اموال اور باخی رہ گئے آمال اور اس کی دائیں جانب والا کہتا ہے پوری ہو گئیں مدتیں اور باخی رہ گئیں امیدیں اور بائی جانب والا کہتا ہے گزر گئیں لذتیں باخی رہ گئیں مشقتیں اور اس کے پیروں کے پاس والا کہتا ہے انسان مبارک ہو تمہیں اگر تم نے کمائی کی ہے حلال اور عطا کی گئی ہے تمہیں مجال اے لوگو ان وائزوں سے نصیح سیکھو اور خصوصا اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے وعظوں سے اے میرے اللہ گوا رہو میں تمہارے بندوں کو نصیحت کرنے میں انتہا کر رہا ہوں اور ان کی اصلاح کے لیے میری کوشش کر رہا ہوں اے عبادت خانوں اور خان خانوں والو آؤ اور میری باتیں سنوں چاہے ایک ہی صرف ایک دن یا ایک ہفتہ میری صحبت میں رہو کیا عجب ہے کوئی بات سیکھ لو جو تم کو فائدہ بخشے تم سے اکثر حوص میں مبتلا ہیں کہ تم عبادت خانوں میں بیٹھ کر مخلوق کی پوجا کر رہے ہو یہ بات محض جہالت کے ساتھ خلوتوں میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی علم اور علماء کی تلاش میں اتنا چلو کہ چلنے کی سکت نہ رہے اتنا چلو اور طاقت تیرفتار جواب دے بیٹھے پھر جب تھک جاؤ تو پہلے اپنے ظاہر کاموں سے بیٹھ جاؤ اور پھر اپنے باطن سے اور پھر اپنے دل سے اور پھر اپنے اندر سے کہ اپنے آپ کو آج اس پا کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رہبری پر نظر ڈالیں کہ جب ظاہر اور باطن تھک کر بیٹھ جاؤ گے تب اللہ سبحانہ وتعالی کا خرب اور وصول تمہاری طرف آئے گا تمہیں ازاں کا حق حاصل نہیں جبکہ ابھی تم انڈوں میں بچوں کی مانند ہو تمہیں بات کرنے کا حق نہیں یہاں تک کہ تمہاری پیدائش مکمل ہو جائے اور تم انڈے چھوڑ کر باہر آ جاؤ اور اپنی ماں کے پروں کے نیچے چوزے بن کر آؤ یعنی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروں کے نیچے کہ وہ تمہیں چگا دے تاکہ تمہارے ایمان کو مکمل کرے اور جب تم نے خود چگنے کی صلاحیت ہو جائے گی تو تم اپنے بزرگ برتر کی مہربانی سے دانے چنو گے پھر اس وقت مرغیوں کے لئے مرغ بن جاؤ گے ان کو اپنے ساتھ معنوز کر کے دانے کے لئے ترجید ہو گے اور ان کے لئے محافظ بن جاؤ گے مسیبتوں کا سامنا کرو گے اور ان کو بچانے کے لئے اپنی جان خربان کر دو گے بندہ جب صحیح ہو جاتا ہے مخلوق کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ان کے لئے خطب بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور عالم ملکوت میں عظیم کے نام سے پکارا گیا میں وہی بات کہتا ہوں جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی نے فرمائی کہ میرے سینے میں ایک علم ہے اگر میں اس کے اٹھانے والے کا پتہ اٹھانے والے پاتا اس کو پھیلا دیتا میں اس کو پھیلا دیتا اگر میں تمہارے اندر اہلیت پاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے بھیدوں کے دروازے کو کیوں بند کرتا اور اس کے دروازے کھول دیتا اور اس کی کنجیاں ضائع کر دیتا کہ بند کرنے کی صورت ہی نہ رہتی مگر افسوس کے اہل نہیں ملتے اور اب بھلا اسی میں سمجھتا ہوں کہ بھید محفوظ رکھو یہاں تک کہ کوئی اہلیت والا آئے جو تمہارے پاس ہے تم بھی اس کی حفاظت کرو اور جب تم سے کوئی چاہے تو اسے تناسب بے حد تک ظاہر کرو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سبھی نہ کھول دو کیونکہ بعض حالات چھپائے رکھنے کے خابل ہوتے ہیں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان ہی اصل ولایت ہے اور جس کا خدم اس میں مضبوط ہو وہی اضافہ ہے یہ بات کہتے بھی تھے اور اس پر یقین بھی رکھتے تھے اور اس پر عمل بھی فرماتے تھے اور جو شریعت کا خادم بنا اور اس پر عمل کیا اور اس میں مخلص ہوا اور یہ شریعت تو قرآن وہ حدیث ہی ہے وہ کام نکال لے گیا خدا کی خسم جس نے ان دونوں کے مطابق پر ورش پائی اور انہی کے ماتحد بڑھا پھولا اور دونوں کی حدود کو پامال نہ کیا وہی کامیاب ہوا اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہیں ایمان اور اسلام سے آر محسوس ہو اس سے تمہارے لئے خوف خدا نماز روزہ شب بیداری میں ترقی ہوگی اور آخر کار ایمان پر تمہارا مالکانہ قبضہ ہو جائے گا اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی والے سرگردان پھرے اور آبادی چھوڑ کر جنگلی جانوروں میں جاگوسے اور زمین کے خدرو گھانس پات کھانے اور خدرتی طالبوں کا پانی پینے میں ان کے مقابل ہوئے اور دھوپ ان کا سایہ بنی اور چاند اور ستارے ان کے چراغ بنے کوشش کرو کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں تمہاری کی ماضی اور نزدیک کرنے والی باتیں پہنچ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی اور اس پر بے باقی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اے ہمارے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور اپنی نافرمانیوں سے بچا لے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ